السلام علیکم بیٹیفل پیپلز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہا ہو کیسے آپ اپنی گھر بیٹے کوئی بھی بینک کا جو خطہ ہے وہ آپ کیسے چیک کر پاتے ہو بلکل آسان طریقہ بلکل سستہ طریقہ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں سو گائز کیوں یہ بینک کا خطہ چیک کرنا بہشک جرور ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ان دنوں میں جو 500 روپس کر کے جو آپ کا جھیرہ اکاؤنٹ میں آ رہا ہے یونیٹیڈ بینک کا اکاؤنٹ ہے تو اس طرح کی کوئی بینک پر آ رہا ہے تو آپ اپنی گھر پر ہی آپ اسے کیسے چیک کر پاتے ہو اس ویڈیو کے جاریے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھتا ہو سو گائز جاؤ میری ڈسکریشن پر لینک رہے گا آپ ڈیریٹ ڈاؤنلوڈ کرو یا آپ کو نہیں مل رہا ہے تو سیمپل پلی سٹور پر جاؤ پلی سٹور پر جا کے آپ کو سیمپل سٹس کرنا ہے والبینک بلنس چیک جسٹ آپ کو مل جائے گا اپلیکیشن تو اس اپلیکیشن کا انٹرپیس آپ دیکھ لیجئے اس کو پہلے آپ انشٹال کر دیئے چلیے پہلے اس کو اپن کرتا ہو سو گائز جیسے ہی آپ اس کو اپن کرو گئی تو آپ کا سمجھ اس طرح کی آکشن آ جائے گا اس میں نہ تو آپ کو جی مل جانے کی جرورت ہے نہ کچھ بھی دینے کی جرورت ہے آپ ایسے ہی اس کا اندر آ سکتے ہو سو گائز چلیے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے تو سمپل یہاں پہ بہت سرا ہے یہاں پہ دیکھئے بینک بلنس یہاں پہ آئی ایف سی کوڈ ہے بینک ہولیڈے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ترہ ترہ کی ہے لیکن ہم کو مطلب ہے بینک بلنس چیک کرنا تو سمپل یہاں پہ فرسٹ آکشن پر ہم جسٹ کلک کریں گے سو گائز جیسے ہاں وہاں پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ جتنا بھی انڈیا کا انڈین بینک ہے سب یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کا جو بھی بینک ہے اگر آپ کو نام نہیں مل رہا ہے تو سمپل یہاں پہ ٹائپ کیجئے جیسے کی میرا بینک ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا سو گائز جیسے ہی سٹیٹ بینک آف انڈیا سیلیکٹ کر ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دیکھا رہا ہے بینک بلنس یعنی آپ کو بلنس چیک کرنے کے لیے جسٹ آپ کا ریجسٹر موویل لنبر سے آپ کو جسٹ اس لنبر پر کال کرنا ہے اور اگر آپ کو مینی اسٹیمنٹ چاہیے تو آپ یہاں پہ کال کر کے آپ کا پورا میسیس میں آ جائے گا تو گائز یہاں پہ دیکھئے کسٹمر کیار کا لنبر بھی ہے اگر آپ کا کچھ پروبلم ہو جاتا ہے تو آپ کسٹمر کیار سے پوچھ سکتے ہو سو گائز دیکھیں یہ تو ایک بینک تھا لیکن آپ کو ترہ ترہ کی بینک یہاں پہ ملے گا ساید آپ کو جو بھی بینک ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ جیسے کی یونائٹیڈ بینک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یونائٹیڈ بینک آف انڈیا ایکو بینک یہاں پہ دیکھئے یونین بینک آف انڈیا یہاں پہ سب بینک ایڈ ہے سو گائز آپ اپنی آسانی سے گھر بیٹے آپ نے ریجسٹر موویل سے جسٹ ایک کال کرنا ہے جیسے کی مان لیجیے آپ کا ایکسس بینک ہے تو سمپلی یہاں پہ دیکھئے ایک لنبر دیا ہوا ہے بینک بلنس سو سمپلی اس لنبر پر اس آئیکن پر جسٹ کلک کیجئے جیسے آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ دیکھئے ایکسس بینک آپ کا جو بھی ریجسٹر موویل لنبر ہے ایک کل کرو گی تو آپ کا تورن تھی میسز آ جائے گا تو آپ کا بلنس کتنا ہے ابھی آپ کا آکاونٹ میں کتنا بلنس ہے سو گائز آپ کو اتنا سمجھ میں آ چکا ہوگا اور ایک میں آپ لوگ کو بتنا چاہتا ہو جیسے کی ان دنوں نے آپ کو بھل ہی معلوم ہو رہا ہے کہ 500 کر کے آپ کا ایکاونٹ پر آ رہا ہے یا کچھ آدمی کو 2500 کر کے آ رہا ہے لیکن ان دنوں نے آپ جا کے اپنا بینک پر جمع مت ہوئے کیونکہ یہ آپ کو نہیں کرنا ہے اگر آپ کا ایکاونٹ میں پیسہ آتا ہے تو یہ کبھی نہیں کرتا ہے جب تک لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہوتا تو آپ گھر پر رہے ہیں اگر جرورت پڑے تو آپ گھر سے نکلیے سو گائز اگر آپ سوچ رہے ہیں میرا بینک پر جو بھی پیسہ آیا وہ کار جائے گا یہ بلکل یہ بات صحیح نہیں صحیح وہ بات ہے آپ کا جو بھی سرکار کے طرف سے آپ کو پیسہ دیا جائے گا وہ پیسہ آپ کا بینک میں رہے گا چاہے آپ پورا لوگ ڈاؤن کا بات بھی اٹھا سکتے ہو ایک سال کا بات بھی اٹھا سکتے ہو سو گائز اس بیڈیو کا جاری ہے بس اتنا سمجھنے کی آپ کو جرورت ہے تاکہ آپ کو بینک پر جا کے آپ کو بیڑ بار نہ کرنا تو بے شک جروری ہے تاکہ ان دنوں نے بہت خطرہ چل رہا ہے سو گائز آپ گھر پہ رہی اور آپ یہ ٹینکشن مال دیجئے کی میرا پیسہ آٹومیٹکلی اٹھا جائے گا لیکن بلکل نہیں آپ کا پیسہ اگر بیش دیا آپ کا اکاؤن پر تو آپ کو بعد میں ہی ملے گا ایک سال کا بات بھی ملے گا تو بائی ملتا ہوں نیکس بیڈیو میں تبتے کے لئے ٹائچ چیز ملتا ہوں